تو یہ پہلے تو کنسپٹ کلیر کریں خدا آیا نہیں ہے خدا ہمیشہ سے ہم اسے میتمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے میں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیننج نہ نہ کریں یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 پلاس 2 is equal to 4 اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے اب دوبارہ سے ویل بھی انونٹ کر لیں تب بھی یہ بیتمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے آپ کو بتائیں کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے سترمی اور اٹھارمی صدی میں کہ یہ سٹیڈی سٹیٹ کائنات ہے ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا ہم جس ایرہ میں بیٹھے ہیں نا یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے آٹھ سے نہیں بگ بینگ کے بعد سے جب وہ حبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی تو حبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرامیں فلکی ہیں یعنی اسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا ان میں ایک کومن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور اس کے لئے اس نے سپیکٹرم جب ڈرا کیا سپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا سپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے تو یہ چیز لوجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہوگی یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں بھینکوں سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے اور یہ ایک universal truth ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ start ہوئے تھے یہ تو ایک natural چیز ہے اچھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ جہاں سے یہ چیز start ہوئی تھی تو اس کو سائنٹس نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی density infinite تھی نہ ختم ہونے والی اور volume zero تھا volume zero ہے اور density infinite ہے it means creation x نہیں لو عدم محس سے وجود کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو big bang ہوا ہے اس big bang کے بعد اگر ایک second کے trillion trillion حصے کے اندر بھی ذرا سی disturbance آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آسکتی تھی اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے پھر جو billions of fine tuning planet earth کے اوپر موجود ہیں ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں زمین کا سورج سے فاصلہ پھر ان کی gravitational force ان کی movement speed یہ تو ایک پوری سمجھ لیں ایک ایسی field ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو consider کر کے steady state کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور big bang ہوگی established اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ creation x نہیں لوگی ہے یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں problem تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا end کوئی نہیں ہے یہ تو مسئلہ حال کر دی ہے آپ کا science نے ان کا نہیں creation تو ہوئی ہے اب اس کا creator ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر وہ آکے بات کرتے ہیں اب یہ جو fine tuning's ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے اتنے brains کی ضرورت ہے ڈی این اے کی structure کو سمجھنے کے لیے اس harmony کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بنانے کے لیے نہیں سرکات اتنے brains لگ جائیں آج تک ہم discoveries یہ کر رہے ہیں یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں یعنی اگر ہم نے یہ چیز explore کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے with respect to zمین ویسے تو غروب ہوتے ہی نہیں یعنی نکلتا ہے تو یہ ایک physical phenomena ہے جو ہم نے discover کیا ہے اس phenomena نے سورج کو پیدا نہیں کیا یہ creator of sun تو نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل گیا انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے اور چوزہ اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمیش میں رکھتے ہیں بائیس دن کے لیے مرگی کے نیچے یا کسی مشین میں اس information نے چوزے کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں information ہے آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں جتنا deep dick کرتے جائیں ultimately آپ کی ایک information add ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا وہ تو مرگی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے کروکوڈائل کو elephant کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا qualities ہیں جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا qualities ہیں انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا qualities ہیں یہ تو بھی science تھوڑا بہت آپ کو explore کر رہی ہے تو creator تو ہم ان qualities کے ہے ہی نہیں ہیں اور پھر پیچھے ایک brain اس اعتماد سے ہے کہ وہ ایک organized طریقے سے اور یہ بھی چیز definitely feasibility کے تحت آپ سمجھیں mathematics میں establish ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک organized طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک brain ضرور ہوتا ہے brain کے بغیر یہ کوئی design کر نہیں سکتا physics کا second of thermodynamics جو ہے انٹروپی یا تو constant رہتی ہے یا increase کرتی ہے یعنی disorder خدا نہ خاصتا یہاں پہ دھماغا ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماغا دوبارہ اس کو اس حالت میں range نہیں کر سکتا اس کو کہتا ہے انٹروپی کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے یا جتنا ہے اتنا ہی رہے واپس organize نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا جسنا وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناہ کے وہ سارے وہ museum تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا تو خود با خود تو نہیں بنا دماغے کے بعد تو سب کچھ خود با خود پھیل گیا تھا لیکن دوبارہ اس جگہ میں لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے brain لگا ہے effort put کی ہیں پھر جا کے وہ organize ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے order بنانے کے لیے brain چاہیے ہوتا ہے disorder کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور disorder کے بعد دوبارہ order بن جائے اس کے لیے brain چاہیے سرکار یہ کون سا disorder ہے یہ کون سا big bang ہے چھوٹا سا دماغہ organize نہیں کرتا چیز کو بگاڑتا ہے اور اتنا بڑا دماغہ اتنا بڑا order لے آیا ہے کہ planet earth کے اوپر two million سے زیادہ species ہیں ایک ایک species کے اوپر آپ زندگی گزاریں آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سیسر ہے تو یہ brain تو establish ہے اب اگلا step یہ ہے کہ یہ جو brain ہے وہ ریچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا the god illusion میں جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھیں philosopher بھی تھا scientist بھی تھا اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینامینا ہے یہ اس سے بڑھ کر complex فینامینا ہے کہ کوئی شخص یہ claim کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ tornado چلا اور اس نے کوڑے کبار کے ڈھیر سے material اٹھایا اور ایک بوئنگ سیون فور سیون تیار کر دیا یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوکوف آدمی میں یہ بات نہیں مانے گا تو اس کو چھوڑ دیں ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا تو اس نے کہا اس سے complex چیز انسان ہے اس کو تم یہ مانے ہوئے کہ خود بخود مانگی ہے بغیر کسی brain کے اچھا تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے ریچرڈ ڈاکنس نے کیا دیا اس نے ایک چپٹر بنایا اس کی heading رکھی the ultimate boeing 747 اس نے کہا پھر سب سے بڑا boeing 747 تو god ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا complex ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ complex ہے وہ تو ultimate boeing 747 ہے اگر اتنا مشکل انسان ڈی این ای سٹرکچر والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا اس کو کوئی بنائے گا تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ complex چیز ہے تو اس کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کہا تھا رکو ذرا سور کرو for the sake of argument ہم تمہاری بات کے ساتھ agree کرتے ہیں لیکن آگے چل ہاں وہ جو creator ہے جس نے ہمارے creator کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے creator سے بھی زیادہ complex creator ہوگا تو پھر اس کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے اب تو قیامت تک لگا رہا ہے یہ equation کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقتے کہ کوئی ایک creator ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو وہی تو ہے لم یلی دولم یولد سورہ اخلاص میں یہ تو definition ہے لم یلی دولم یولد سرکار یہ آپ کو math سمجھا سکتی ہے یہ آپ کو physics سمجھا سکتی ہے یہ کتنی بڑی definition ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا نہ یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں ایکچول ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اس لئے بخاری مسلم حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے منایا تم کہتے ہو اللہ نے پوچھتا ہے درختوں کس نے منایا کہتا ہے اللہ نے تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے پھر اس مختلف سوال کرتا ہے تم اللہ کہتا ہے انڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے منایا اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد زیادہ نبی الاسلام تو اتنے ہی کہہ سکتے تھے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب یہ mathematical equations scientific discoveries اور یہ universal truth انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید explain کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی creator کا creator ہے تو اس کا بھی کوئی creator ہوگا اور یوں یہ ایک سمجھ لے ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ آپ کو من اچھا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف equation جو ہے وہ physically میرے سامنے وجود ہے کہ میں ہوں creation موجود ہے اگر ایک theory ہوتی نہ کہ نہ creation ہوتی نہ creator تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہیں ہم زندہ مخلوق ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں created چیزیں موجود ہیں تو دوسری angle پہ ہمیں جانا پڑے گا اور ultimately کسی ایک creator پہ رکنا پڑے گا کوئی creator نہ ہو اس کا اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کونسی ایسی quality ہے جو imagination سے باہر ہے جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو ہم اس کا ایک دھندرہ تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اگرچہ میرا ادھار کا ہے اللہ کا ذاتی ہے میرا limited ہے اللہ کا unlimited ہے میرا dependent ہے اللہ کا independent ہے ہر چیز کو آپ imagine کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی جو یہ quality ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا یہ ایک ایسا اندھا کواں ہے یہ وہ concept ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائے آپ کو اس کا کوئی سرہ نہیں پکڑائی دے گا اور یہ اللہ کی ایسی quality ہے بارال یہ quality تو ہم اللہ کے ساتھ share نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی دوسری quality ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اس نے دیکھیں آپ کو share کر لیا ہے اپنے ساتھ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے یعنی وہ quality تو share نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو یہ اس نے آپ کو دے دی ہے دیکھیں یہ وہ concept ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلہ تھا اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اسی کے لیے میں نے وہ mini god کی term device کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے اور آپ سے اس سے بڑی بات یہ کہتا ہے یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا خواہش اور کن فیہ کون نہیں ہوگا سرکار خواہش ہی ہے اور آپ تو بات ہی نہ کریں آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ نگاہ مار کیا کر دیتا تو اسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر کبھی آیا کہ عبدالقادر چاہی نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا قادر نہیں کیا اٹھ کن فیہ کون تجھ دنیا میں نے بیٹھے ہوئے ہو سانو جنت ہی کن فیہ کون کے اوپر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو جو ہے ہی سب کو جھوٹ ہے ہم تو آخر بتا رہے ہیں کن فیہ کون اس اتبار سے کہ آپ کی خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آجائے گی چاہیں تو اشاروں سے اپنے قائعی پلٹ دیں دنیا کی یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کی اشاروں سے دعاوں سے نہیں تسانو کہتا نہیں جنت ہی دعا 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 ملے گا اشارے نہ کچھ نہیں ملے گا تو اسی دنیا جی اپنی جنت بنائی ہوئی ہے اس طرح تقیدے رکھ کے اور جو ایکچول ہے وہ تو ہے انشاءاللہ ہاں شاید آپ کے لئے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لئے نہ ہو اس لئے آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے حمالی تو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ